دو سائٹیشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے قانون کی ایک تو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت اور دوسرا پولٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزنٹو کے تحت کے جو فیننشل ٹائمز کی سٹوری میں فنڈنگ بتائی گئی ہے وہ پاکستان کے قوانین میں ممنوع ہے اگر ہم فورن نہ کہیں ممنوع کہہ دیں تو یہ تو امپلیکیشنز بنیں گی پھر دیکھئے فورن فنڈنگ کا تو یہ کیس ہے ہی نہیں اور یہ غلط اسطلاح سوال ہوتی رہی ہے جس کو ہم بارہا سمجھاتے رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے اور میڈیا بھی اس کو فورن فنڈنگ کے نام سے پکارتا رہا اور یہ ایک اسطلاح بن گئی لیکن یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی فنڈ ہے جو وہ سمجھیں کہ پروہبیٹڈ ہے اور وہ آیا ہے تو اس کا بھی قانون کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے وہ فورفیٹ ہو سکتا ہے اس کا اور طریقہ کار ہے اور جو قانون کا طریقہ کار ہے ہم اس کے تابع ہیں آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے آپ کے اپوننٹس کی طرف سے کہ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے آٹھ سال اس کیس کو لٹکایا گیا بار بار التوا مانگا گیا اور اب بھی ویسے جون سے یہ فیصلہ ریزروڈ ہے ایک ہفتے میں اب سنا جا رہا ہے غیر جو مصدقہ تلات ہیں آن اتھنٹے کی تلات ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ویسے میز کرو بے جا التوا نہیں مانگا ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ اپلائے سب کو کرتا ہے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کرتا جہاں آپ ہماری شنوائی کر رہے ہیں کیا آپ ہم سے حساب لے رہے ہیں ضرور لیجئے لیکن اور جماعتوں کو بھی اسی کپسوٹی پر پرکھے اور بیعک وقت سب کا کیس سنکر آپ سے آپ دے دیں جو جو جہاں کھڑا ہے دونس کا دونس پانی کا پانی ہو جائے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا پی ٹی آئی کے سورسز کیا ہیں نون کے کیا ہیں پی ٹی ٹی کی کیا ہیں ان کے آن اکاؤنٹڈ اکاؤنٹس کون سے ہیں جن کو وہ کلیم کرتے ہیں نہیں کلیم کرتے ہیں سب کو سامنے آ جائے گا موسیقی